السلام علیکم دوسرا ونڈی انٹرنیشنل بنگلہ دیش کے میدی حسن میراز انڈین بولرز کے آگے دیوار بن گئے ہیں میں ہوں عبدالعمید اور آپ اس وقت میرے چینل پہ ہیں جس کا نام ہے رجوئے سپورٹ ویڈیو کو لائک کر دیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان دوسرا ونڈی انٹرنیشنل میچ بنگلہ دیش کے آل راؤنڈر میدی حسن میراز نے سنچری بنا ڈالی ڈاکہ میں جاری میچ میں بنگلہ دیش نے انڈیا کو جیت کے لیے دو سب ہتتر رنس کا حدف دیا ہے بنگلہ دیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیضہ کیا لیکن جالدی بنگلہ دیشی بیٹرز ایک کے بعد ایک واپس پویلین جانا شروع ہو گئے ایک موقع پر بنگلہ دیش کا نیس آورز میں انہتر سکور تھا اور ان کے چھے کلاڑی پویلین لوٹ چکے تھے جس کے بعد میدی حسن میراز اور محمود اللہ کے درمیان ایک سو آٹالیس رنس کی شراکت قائم ہو جس کے بعد میزبان ٹیم کی پوزیشن مستحکم ہو گئی بنگلہ دیش کی جانب سے میدی حسن میراز نے سنچری بنائی جبکہ محمود اللہ نے ستتر رنس کی انڈنگس کے لی بنگلہ دیش نے انڈنگس کے آخری دس آورز میں ایک سو دو رنس سکور کیے انڈیا کی جانب سے واشنگٹن سندر تین جبکہ محمد سراج اور ایمانان ملک نے دو دو کلاڑیوں کو آؤڑ کیا دوسری جانب بنگلہ دیش کے حدف کے جواب میں انڈین سٹار بیٹر ویرات کولی ایک مرتبہ پھر ناکام ویرات کولی پچانس رنس بنا کر عبادہ سین کی گیند پر بولڈ ہو گئے انڈین کپتان رویت شرما دوران میچ انڈجری کا شکار ہو گئے تھے جس کے باعث ان کا میچ میں بیٹنگ کرنا مشکوک ہے جبکہ اوپنر شکر دھون بھی جلد آؤٹ ہو گئے دو سو بھاتتر رنس کی تاقب میں انڈیا نے اٹھارا آورز کے اختتام پر تین وکٹیں گوا کر چونسٹ رنس بنا لیے ہیں یہ تھی لئے ٹیسٹ سپورٹ اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگئے پسند آئی تو لائک کریں دیں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائی کر دیں اللہ حافظ